موسیقی محمد نصار علی یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک بیان میں انہوں نے سنا تھا کہ بروز قیامت کسی کے تین پیسے اگر ناجائز مار لیے تو پھر اس کو بروز قیامت سات سو نمازے باجمات قبول ہوئی دینی پڑیں گے آل حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاوہ رضوی شریف میں غالباً اس قسم کا مضمون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے تین پیسے یا تین آنے تک ناجائز مار لے دبا لے تو اس کا بدلہ قیامت میں یہ ہوگا کہ اس بندے کو سات سو نمازے وہ سات سو مقبول نمازے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوں وہ نمازوں بندے کو صرف اس پیسے کے بدلے دی گئی ہوں گی تو یہ ایک یعنی عبرت ہے غور کرنے کے لیے کہ جو دوسروں کا ناجائز حق مارتے ہیں چاہے وہ آپس میں ویراست کے معاملے میں ہو یا دوسرے طریقے سے ہو زمین کو ہڑپ لینا یا دوسری اس قسم کی باتیں تو ان کو اپنی عبادت کس قدر کی جو ہے وہ دینی ہوں گی اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کھلے پیسے نہیں ہوتے جیسے انچاس کا ریچارز کر آیا تو ایک روپیا کسٹومر چھوڑ جاتا ہے یا پھر اگر اوٹو کا کرایا دوسر انچاس ہوئے تو کسٹومر دھائیسو روپے دے جاتا ہے تو ایسے کیس میں کیا وہ ایک دو روپے کا بھی حساب بروز قیامت ہوگا یا نہیں دیکھیں یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ناجائز مار لینے کے معاملے میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بندہ یا تو پیسے ناجائز تحریصے سے غصب کر لے کہ اس کو دینا نہ چاہے یا پھر یہ کہ اس کو پیسوں کو چورا لے یا پھر یہ کہ اس کے کسی بھی ناجائز طریقے سے اس کا حاصل کرے اور دینے میں اس کا اس کی نیت نہ ہو اب جیسا کہ کیس آپ نے بتایا کہ ہمارے عرف میں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ایک سو ننچاس والے ڈیچارج بھی ہوتا ہے تو اس کے دیگڑ سو روپے بندہ پے کرتا ہے جلدی کسٹومر مانگتا نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ دکاندار کا ناجائز دبانا نہیں ہوتا بلکہ دکاندار کو اپنے پاس سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر نہیں ہوتا دکاندار بول دیتا ہے کہ ایک روپے کھلا نہیں ہے تو کسٹومر چھوڑ جاتا ہے اب یہ جو چھوڑ کے گیا ہے یہ اس کے حکم میں نہیں آئے گا کہ اس کو اس ایک روپے کے بدلے ساتھ سو نمازیں دینی پڑے تو اس طرح جو 99, 199 والا معاملہ ہوتا ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے اپنے پاس سے کہ اس کا روپیہ ہم پر نہ رہے دے دیا جائے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دکان پر اس قسم کے سامان ہیں جس کی قیمت 199, 299 یا 59 ہے تو آپ کو چاہیے کہ کھلے پیسے ریزگاری رکھا کریں اگر ایسا ممکن نہیں تو کوئی ایسی چیز رکھیں مثلا یہ کہ ایک روپیہ کی کوئی ٹوفی وغیرہ جیسا بہت سا ہے دکان والے میڈیکل والے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ کھلے نہ ہونے کی صورت میں آپ اس کو وہ مال دے کہ اس کو جو ہے اس کا حساب کتاب ایک روپیہ کا بھی پرابر کر دیں تو یہ کرنا چاہیے باقی اگر کسٹومر اپنی خوشی سے ایک آدھ روپیہ چھوڑ جاتا ہے اور وہ کوئی اتنی بھاری رکم بھی نہیں ہوتی ناجائز دبانا بھی اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ کھلے نہ ہونے کی صورت میں کسٹومر خود بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا حساب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا جبکہ آپ کے دینے کی نیت اس کی تھی